جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و خریر سے ہوں گے الحمدللہ علاقہ شکر ہے میں بلکل خیر و خریر سے ہوں اور آج یہ ہمارے پاس بکس ہے زیڈ ایف سولا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو یہ گیر بکس ہے اس کے گیر کی پرابلم ہے جو کہ گیر اس کے بہت سخت لگتے ہیں تو اس کا جو آئل ہے اس کا پریشر نہیں تھا بلکل ہم نے پورا گیر بھی کھولا اس کے بعد اس کا آئل پامپ کھولا تو آئل پامپ کے اندر جو ہے فالٹ ملا یہ آئل پامپ کی بڈی جو ہے بلکل پوری کٹی ہوئی ہے یہ جس کے وجہ سے آئل کا پریشر نہیں ہے شفٹنگ میں برابر لبریکیشن نہیں ہوتی جس کے وجہ سے گیر جو ہے ٹائٹ ہے لہذا یہ آئل پامپ ہم چینج کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے گیر کا فالٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہ آئل پامپ ہے اس کا یہ اس کے اوپر کا کور ہے اس کے لیے آپ دیکھیں بلکل خراب ہے یہ ایسے اوپر آ جاتا تو وہ بڑھ لگ جاتے ہیں یہ پوری کمپلیٹ بارڈی ہے یہ زیادہ پوری بارڈی چینج ہو جائے گا لیکن یہ اگر روٹر ملے گا تو چینج کریں گے نہیں تو پوری بارڈی چینج کریں گے یہ سامنے ہاؤزنگ میں ہوتا ہے اس کی لوکیشن جو ہے یہ اس کی لوکیشن ہے سامنے ہاؤزنگ میں فرانٹ سائیڈ پہ اس آئل پامپ کو چینج کرنے کے لیے گیر باپس پورا کھولنا نہیں پڑتا لیکن ہم نے اس کے اندر تھوڑی آواز تھی اس کی وجہ سے اس کو کھولا ہے کیونکہ لبریکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا گیر بھی ایک تھوڑا ڈیم ہو جو ہے تو یہ اس کا فلٹر آئل فلٹر یہ جس کے اندر آئل فلٹر ہے یہ بھی کلین کر کے نیا لگانا ہے اور یہ جو ہے آئل پامپ ہم چینج کریں گے آئل پامپ کو چینج کرنے کے لیے کی گیسکیٹ جو ہے یہ بھی لازم ہے گیسکیٹ لگا تو اس کے بعد پامپ لگانا ہے یہ کچھ مالڈوں میں زیڈ ایف کے اندر جو ہے آئل پامپ لبریکیشن کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر وہ پامپ کام نہ کرے بڑا گیر جو ہے تو گیر جو ہے اس کے زیادہ ٹائٹ لگتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ مہربانی میرے دوست بھائی جو بشاروں میں کام کرتے ہیں یہ اس ویلڈ کے ساتھ لیٹڈ ہیں ان تک پچھاؤ دینا تا کہ ان کے نارج میں اضاف ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حصے مانے رکھے آئے